اسرائیل اور حماس کے یدھ میں یدھ ورام اور دور ہوتا نظر آ رہا ہے ربیوار کو غازہ پٹی سے کئی راکٹ داگے گئے بارڈر کراسنگ کیرم شالوم پر چلائے گئے اس راکٹ میں تین اسرائیلی سینک مارے گئے اور بارہ کے گھائل ہونے کی خبر ہے حماس نے اس راکٹ حملے کی ذمہ داری بھی لی جس کے بعد یہ بارڈر کراسنگ بند کر گئی یہیں سے غازہ میں مدد کی سامگری یا ایڈ بھیج جا رہی تھی تو یدھ شروع ہوئے سات مہینے ہو گئے اسرائیل رفع پر حملے کی دھمکی دیتا رہا ہے لیکن اب اسرائیل نے فلسطین سے رفع کا علاقہ خالی کرنے کو کہا ہے یہاں پہ حماس کے ٹھکانوں پر حملے کی تیاری کیا یہ اشارہ مانا جا رہا ہے اسرائیل لگاتار یہ دھمکی دیتا رہا ہے کہ وہ رفع پر بھی حملہ کرے گا اس کی آلوچنا بھی کی گئی کیونکہ رفع وہ علاقہ ہے جہاں پر فلسطینیوں نے شرن لے رکھی ہے یدھ سے بے گھر ہوئے لوگوں کا یہ ٹھکانہ ہے اور یہاں قریب دس لاکھ شرنات تھی ہیں اب فون پہ میسیجز آ رہے ہیں اور عربی میں اور فون کال سے لوگوں کو رفع سے بیس کلومیٹر آگے جانے کے لیے کہا گیا ہے حماس میڈیا کے مطابق کچھ ہوائی حملے شروع بھی ہو گئے ہیں رفع کے علاقے میں کچھ ہوائی حملے ابھی ہونے لگے ہیں تو آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ جو رفع کا علاقہ ہے وہ دراصل فلسطین کے اس نقشے میں یا اسرائیل فلسطین کے بیچ میں جو غزہ پھٹی ہے اس میں ہے کہاں پر میپ کے ذریعے اسرائیل کا کہنا ہے کہ رفع میں حماس کے ہزاروں ٹھکانے ہیں یہ آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کا جو علاقہ ہے وہ غزہ پھٹی ہے جو شیڈڈ علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس میں ہی غزہ میں اوپر میں یہ جو بورڈر ہے وہاں پہ رفع کا علاقہ ہے جہاں پہ یہ لوگ رہ رہے ہیں یہ دکشن کی طرف علاقہ آتا ہے رفع اور یہ بورڈر اس میں لگتا ہے ایجپ سے بھی یعنی کہ میسٹر سے سٹا ہوا وہ علاقہ ہے جہاں پر لوگوں نے شرن لے رکھی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ ایجپ یعنی مصر یہاں پر میڈییشن کر رہا ہے کہ یہاں پہ کسی طرح سے یو دبرام ہو جائے لیکن یہ ماننا ہے یہ ماننا ہے اسرائیل کا کہ رفع میں بہت سارے بندھک بھی ہیں اور ہزاروں ٹھکانے ہیں یہاں پر حماس کے اور رفع پر قبضے کے بغیر جیت پوری نہیں ہوگی اب رفع پر اس حملے سے بھاری نقصان کی آشنکہ ہے جان مال کی اس تباہی سے پشچمی دیش اور ساتھی پڑوسی مصر چنتت ہے مصر حماس اور اسرائیل کے بیچ سندھی کے نئے دور کی باتچیت میں مدہستہ کر رہا ہے قاہرہ ٹی وی کے مطابق اسرائیل حماس کے بیچ اس موجودہ اسکلیشن کیر کو روکنے کے لیے ایجپ کے وارتہ کار اور بھی کوشش کر رہے ہیں سوتروں کے مطابق سیز فائر کی اس باتچیت کو کیرم شیلوم بورڈر پر حماس کے حملے کے بعد سے جھٹکا لگا ہے لیکن اب بڑا سوال یہ ہے کہ اسرائیل جو رفع پر حملہ کرنے کی بات کر رہا ہے تو اس رفع پلان میں کیا امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے گا رفع پر حملے کو لے کر سبھی پشچمی دیشوں نے اسرائیل کو روکا تھا اب اسرائیل کے رفع پر حملے کے پلان نے واشنگٹن اور اسرائیل کا کوٹنی تک ٹکراو بڑھا دیا ہے ہمارے ساتھ اس پر جڑ رہے ہیں پوروراج دودھ دھرواد آپ کا یہ اس وقت رفع پر حملے کی جو تیاری دکھ رہی ہے پہلے بار بار اسرائیل کہتا رہا ہے اس کی آلوچنا بہت ہوئی کی اس علاقے کو آپ چھوڑ دیں یہاں پر شرن آرتی ہیں اور لاکھوں شرن آرتی ہیں اب اس کے باوجود رفع پلان جو اسرائیل کا دکھ رہا ہے اسے کیا ٹکراو آپ دیکھتے ہیں اسرائیل اور ویسٹن ورلڈ میں اور خاص کر کے امریکہ کے ساتھ نرمہ جی آپ نے یہ خود بتایا کہ جو کاہرہ میں باتشیت چڑھ رہی تھی اب وہ ناکام سے ہوتی لگ رہی ہے اس باتشیت میں جو کی سیٹڈے کو شروع کی گئی تھی امریکہ نے پوری طرح سے حصہ لیا اور امریکہ یہ چاہتا تھا اور چاہتا ہے کہ یہ ید آگے نہ بڑھے تو شانتی بحال کرنے میں امریکہ جو ہے وہ مصر اور اور خطر کے ساتھ کام کر رہا ہے لیکن اگر لڑائی بڑھتی ہے تو میرے بچار میں شاید اس میں امریکہ اسرائیل کو روک نہیں پائے گا اور شاید پوری کوشش بھی نہیں کرے گا بائیڈن نے یہ پہلے ہی کہا ہے کہ وہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کا ایک فرنڈ ہے جو کی ہر سکتھی میں ان کا ساتھ دے گئے اب یہ جو باتیت کاہرہ میں ہو رہی تھی یہ کیوں ناکامیاب ہوئی دیکھیں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اسرائیل اس کے بارے میں کبھی سیریس تھا ہی نہیں اسرائیل نے اپنا ڈیلیگیشن یہ جو ٹاکس ہو رہی ہے کاہرہ میں اس پہ بھیج آئی دے وہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ جو پروپوزل دیے جائیں گے ہماس کو اس کے بارے میں ہماس کا کیا رکھ رہے گا تو ہماس یہ چاہتا ہے کہ اگر وہ کسی طرح کے پروپوزلز کو ایکسپٹ کرے تو یود پوری طرح سے سماپ کرنے کی گیارنٹی ہونی چاہیے یہ نہیں کہ کچھ دن کے لیے روک دیا جائے ہماس چاہتا ہے کہ یہ یود پوری طرح رکھیں اب آپ دیکھیں نیتن یاہو کیا کہتے آئے نیتن یاہو تو یہ کہتے آئے ہیں کہ یہ یود تب تک چلتا رہے گا جب تک ہماس کا پوری طرح سے خاتمہ نہیں ہوگا تو آپ اسی میں کہہ رفع پر خفزے کے بغیر جو ہے ہماری جیت پوری نہیں ہوتی ہے تو اگر رفع پر حملہ ہوتا اور یہ شرنانتی وہاں بہت بڑی تعداد میں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے انٹرفیرنس اس میں ہو سکتا ہے کہ یہ رفع پر حملہ نہ ہو امریکہ کوشش کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ میرے بھی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے اسرائیل کو روکا جائے رفع پر حملہ کرنے سے کیونکہ اگر یہ حملہ ہوتا ہے تو اس میں بہت بھاری نقصان ہوگا فلسطینیوں کا دیکھئے وہاں سے جو لوگ جانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ سیف ایریاز میں ان کی جو تعداد ہے قریب ایک لاکھ بتائی جا رہی ہے تو ایک لاکھ تو نکل نہیں پائیں گے وہاں پر بہت بڑا سنکٹ آیا اب جیسا آپ نے خود بتایا ایریل اٹیک شروع ہو گئے اور بڑھتے جائیں گے اب ایک تو بہت کبھیر بات یہ ہو گئی کہ جو حماس نے اٹیک کر دیا اسرائیل میں وہ جس میں راکٹ اٹیک کیا جس میں تین اسرائیلی سونجز مر گئے اس سے اور تناف بڑھ گیا اور جو اسرائیلی گورنمنٹ ہے اس کا رخ اور سخت ہو گیا تو لگ رہا ہے کہ جو یہ ٹینشن ہے رفا میں بڑھے گا امریکہ نہیں کہتا یہ بہت چنتہ کی بات ہے پورے پشمی دیشوں کے لیے بھی اس بات سے چنتت ہے کہ رفا میں اگر حملہ ہوتا ہے تو تناف اور بڑھے گا اور رفا میں حملہ لگ بک شروع ہو ہی گیا ہے ایریل اٹیکس ہو رہے ہیں اس طرح کی بات وہاں پر سامنے آئی ہے یہاں پر شرناردھی بہت سارے موجود ہیں تو اس سمیں ایک خطرہ یہ بھی بنا ہوا ہے کہ جسے سیف زون کہا جاتا تھا وہ بلکل سیف نہیں رہا پہلے بھی وہاں پر ویسے کافی تباہی رہی ہے دنیمارد آپ کا پربودیال ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے